اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رات رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر سو رہے تھے کہ اچانک آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو آپ کی رب نے ملاقات کیلئے بلایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام خانہ کعبہ لے گئے وہاں سے براک پر سوار کر آیا اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے رسول خدا نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اس کے بعد آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا تیز رفتار براک آپ کو پہلے آسمان پر لے گیا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یہیہ سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی چوتھے آسمان پر حضرت عجریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے جبکہ پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی ساتھویں آسمان پر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے آپ کو اے میرے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا ساتھویں آسمان سے آگے صدر دل منتحہ ہے جو دراصل ایک بہت بڑا بیری کا درکت ہے وہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے عدب کے ساتھ مذہب کی اور کہا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں برنا میرے پر جل جائیں گے آپ نے آگے کا سفر خود دے کیا اور آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی آپ کے سفر کو میراج کہا جاتا ہے میراج کا مطلب ہے بلندی کی طرف جانا اس مبارک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوسر دکھایا گیا جس کا پانی دھوٹ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور اس کے مختلف مقامات دکھائے گئے اور آپ کو دوزخ اور دوزگیوں کے سارے احوال بتائے گئے آپ کو عقیبت کرنے والوں سود کھانے والوں بے نمازیوں اور دوسرے گناہگاروں کے انجام دکھائے گئے میراج میں ہی آپ کو فرض نمازوں کا حکم دیا گیا بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ اور شرائط سکھائیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو نائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا